اب پیپلز پارٹی کا اگر ٹائمنگ کے لحاظ سے افتلاف ہے آپ نے اعتزاز ایسن صاحب کی بھی کل سٹیٹمنٹ دیکھی ہے وہ کہہ رہے ہیں سندھ گورنمنٹ کو اس پوائنٹ پر نہیں چھوڑنا چاہیے تو یہ بتائیں کہ یہ معاملات بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ریزولف ہو گئے ہیں اور باتشیت ہو چکی ہے پیپلز پارٹی غیادت سے جہاں تک مجھے پتا ہے اعتزاز ایسن صاحب کی بات کی جو ہے وہ مطلعہ تلاول نے خود کر دی تھی کہ مجھے اب اگزیٹ وہ صحیح پتا نہیں ہے مگر میں نے اس کی جو ہے اس سے مجھے یہی لگ رہا تھا کہ شاید اس کو انہوں نے برہات کر دی ہے بلاول صاحب نے تو میرا خواہل ہے کہ نہ اعتزاز ایسن صاحب کی جو ہے نا وہ کوئی ایسی بات جو ہے نا آڑے آئے کی بلکی اس میں جو نا بلاول صاحب کو ہے یا درداری چاہب کچھ جو نا وہ معاملے کو اس کو ٹائٹل کریں گے اور یہ ایک دو دن میں ہی آپ دیکھیں گے کہ پیپس پارٹی بھی اسی طرح سے اپنے پیش پیش ہوگی اسی طرح سے باقی پارٹی ٹھیک کہہ رہا ہی کامران صاحب کا بڑا واضح اس پہ پوائنٹ آگیا ہے ہیدر صاحب بھی اس پہ اگر کوئی اس کو چائر ڈاؤن کرنا چاہیں لیکن شاندانہ صاحب صرف اپنا پہلے اس پہلے جو آپ کا پوائنٹ صاحب وہ مکمل کر لیں آپ کہ یہ جو ایک آپشن جو ہیدر صاحب دے رہے ہیں آپ کو اور ابھی ایدن کامران صاحب نے بھی ہوئی بات کی ہے کہ پورے ملک میں سے ریلیکشن ہو جائیں شاندانہ صاحب دیکھیں حکومت کے لیے تو تمام آپشنز اوپن ہیں the question is عمران خان صاحب کیوں ریزائن کر رہے ہیں کیونکہ مریم صاحبہ کہہ رہی میں نے پی ایم بننا ہے مرحبہ صاحب کہہ رہی میں نے پی ایم بننا ہے عصب مہمو صاحب نراز ہے کہ ان کے والد صاحب باہر ہے اسیملی سے these are not good enough reasons یہ حکومت ہے یہ اسی گوڑا گوڑی کا کھیلنے ہے کہ آج آپ پی ایم پھر میں پی ایم معزد کے ساتھ یہ پاکستان کے لیے نہیں ہو رہا جو بھی ہو رہا ہے پاکستان کے لیے نہیں ہو رہا حیدر صاحب if you have a pointer آپ پلیز مختصر ایڈ کریں ایک جملہ پھر میں اگلے موضوع کی طرف بڑھوں I actually can't be مختصر because 3-4 چیزیں مجھے quickly run down کرنا ہے شاندانہ نے کچھ معاملات پہ بات کی بالکل